ایک حدیث سناتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم مرستو فلم تعودنی میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حالی نہ پوچھا وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودکا وانت رب العالمین یا اللہ تیرا حال تو تو بے عیب تیرا حال پوچھنے کا قیامت دا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ تو چلتا میرا وہ ایک بندہ بیمار ہے وہ ایک بندہ مسلم ہے مشرق ہے متقی ہے فاصر کو فاجر ہے اچھا ہے برا ہے ایک بندہ وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے وہ دہریہ بھی ہو سکتا ہے وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے نمازی متقی بھی ہو سکتا ہے میرا رب یوں انسان کو بطور انسان پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک بندہ جو بیمار ہوا تھا اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گئے تھے اگر اس کا حال پوچھتے تو تم میرے پاس اس کا عجر پا لیت اور ایسا تھا جیسے تم نے میرا حال پوچھا تو جب ایک مریض کے حال پوچھنے پر اللہ یوں فرمائے گا قیامت کے دن تو بیسی کا علاج کرنے پر کیا ہوگا یابن آدم استطعمتوک فلم تطعمنے اور میں نے تم سے روٹی مانگی تو انہیں روٹی نہ کھلائی تو اللہ تعالی کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مریض فلم تعود استطعمک فلم تطعمہ ایک بندہ تیرے دروازے پر آئے تھا ایک بندہ وہ میں نے پہلے واضح کر دیا کوئی بھی ہو سکتا ہے بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے تو میرا ایک بندہ جو آیا تھا اس نے روٹی مانگی تھی کیوں نہیں کھلائی تھی اگر کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا میرے پاس اس کا تو عجر پا لیتا پھر کہے گا یابن آدم استسکیتوک فلم تسکی نہیں مجھے پیاس لگی تھی میں نے تم سے پانی مانگا تو نے پلایا ہی نہیں تو پھر کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پیلا ساری دنیا کو پلانے والا بے عیب حاجات سے پاک تو اللہ تعالی کہے گا اما علمتہ ان عبدی الفلانا استسکاقا فلم تسقی تجھے پتا نہیں میرے ایک بندہ نے تجھے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا اگر تجھے پانی پلا دیتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دی اتنی بڑی قیمت ہے اے انسان بطور انسان اللہ کی بارکا یہودی کا جنازہ گزر اور میرے نبی کھڑے ہو گئے کہا یا رسول یہودی ہے کہ یہودی ہے انسان ہے اس کے جنازے یہودی کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے ایک یہودی بچہ آپ کی مجلس میں کبھی آتا تھا کچھ دن سے آیا نہیں آپ نے پوچھا وہ بچہ نہیں آرہا کہا جی وہ بیمار ہے کہا چھلو اس کا حال پوچھیں یہودی حال پوچھنے کے دن سات میل بنو قرائزہ خوبہ سے ادھر رہتے تھے اس طرف سات میل کا فاصلہ تھا میرے نبی پیدا لگے اس بچے کا حال پوچھنے انسان کی قیمت بطور انسان انسان کی قدر بطور انسان جب کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو شعبے برے نہیں ہوتے شعبے والے گر جاتے ہیں تو وہ شعبوں کی بدرامی ہو جاتی ہے اصل زوال تو انسان پر آتا ہے اس کی صفات پر آتا ہے تو پھر ہر چیز گرتے چلی جاتی ہے گرتے چلی جاتی ہے تو جب زوال آیا ہے تو میڈیکل پر بھی زوال آیا ہے میں معافی مانگ کر ہر جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں ہمارے اکثر ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہیں تاجر ہیں وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ مریض کو اک گھاک کی نظر سے دیکھتے اک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے کہ ایک گاک آگیا اک گاک آگیا وکیل کے پاس کو جب مظلوم چل کے آتا ہے تو وہ اسے مظلوم نظر نہیں آتا وہ اسے نظر آتا ہے میرا گاک آگیا ہے یہ زوال ہے جب زوال آتا ہے جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو ہر عضو قراب ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے ایسے قوموں پہ بھی بڑھا پا ہے ابن خلدون فرماتے ہیں کہ جیسے ایک شخص پہ بڑھا پاتا ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا ایسے ہی قوموں پہ بڑھا پاتا ہے جو ریورس نہیں ہوا کرتا پھر ان کی جگہ کوئی اوری قوم آکے لیتی ہے انہیں مٹنا ہی ہوتا ہے تو جب زوال آیا ہے تو ہر 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 شعبہ وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہے اور اس کا یہ حل ہے کہ ہم اپنے نبی سے جڑ جائیں آپ اچھا کر رہے ہیں جو ایک کانفرنس رکھ رہے ہیں کہ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردشے ایام تو تو آپ کو یا مجھے یا ہر شعبہ والے کو رہبری ملے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیرت سے جتنا آپ کی محبت عزت تمہارے دل میں ہوگی اتنا ہم جڑ سکیں گے ورنہ سب پیسہ بنا رہے ہیں آپ بھی پیسہ بنائیں گے ہمارے سیاسدان بھی بنا رہے ہیں وکیل بھی بنا رہے ہیں جج بھی بنا رہے ہیں تاجر بھی بنا رہے ہیں پیسے کی آمد ہونے چاہیے جھوٹ سے آئے حرام سے آئے حلال سے آئے رشوت سے آئے چوری سے آئے ڈاکے سے آئے منشیات بیچ کر آئے ڈرگز بیچ کر آئے پیسہ آنا چاہیے یہ ان قوموں میں ہوتا ہے جو زوال کا شکار ہو جاتی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا مجرہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہباری کا سوال ہے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوبے دل نواز جہاں سے روشنی ملنے تھی اس کو تو کبھی مڑ کے نہ دیکھنا این آٹمے پڑ کے انسان تو نہیں بنتا انسان انسان تو بنتا ہے اس سے جو کائنات میں انسانیت کا صحرہ باندھ کر آئے انسانیت کا تاج پہن کر آئے ساری کائنات کی انسانیت ان کے قدموں پہ اللہ تعالی نے جھکا دی ان کو ان سے جڑیں گے